بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین دوزار چوبیس کے الیکشن میں جس طرح سے نون لیگ نے دان لیکار کے سیٹیں جیتی اب ان سیٹوں پر الیکشن ٹربیونل میں ان کا کیس چل رہا ہے الیکشن ٹربیونل کے جزز نے نون لیگیوں سے فارم فورٹی فائیو مانگے سب نے اپنے اپنے فارم فورٹی فائیو جمع کروا دیئے مگر نون لیگ والے اپنے فارم فورٹی فائیو جمع نہیں کروا رہے آخر کار آج کاشیف اپاسی نے لائیو شو میں ڈاکٹر طارق فضل چودی کے موہ سے یہ سچ بھی اگلوا لیا کہ یہ اپنے فارم فورٹی فائیو کیوں نہیں جمع کروا رہے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس پر آج ہوں الکا انہیں چھالیس سنتالیس سنتالیس بڑی خبریں بن رہی تھی فارم فورٹی فائیو میچ کر لیے گئے عدالت نے آپ سے فارم فورٹی فائیو مانگے آپ لوگوں نے نہیں دیے راجہ خورم نباس صاحب کو تو جرمانہ بھی کر دیا آرو کو جرمانہ کر دیا بڑی خبریں چل رہی تھی کہ اگری پیشی کے پر کچھ ہو جائے گا اور آپ چلے کے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن نے آپ کی درسمات کے لیے مقرر کر دی ہے یہ بتائیں صرف یہ جو اترازات میں نے دیکھے جلدی کیوں چل رہا ہے انصاف بائیس ہے یہ نیوٹرل نہیں ہے یہ جاج بھی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے آپ کا اعتماد کیوں ختم ہوئے ٹریبنل سے سب سے پہلی بات تو یہ بائیس صاحب کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلا کہ یہ سوال میں سے پوچھا اور مجھے موقع دیا کہ میں اس سارے ایشو کے حوالے سے آپ کے پروگرام میں بات کروں اس کے ساتھ میرا گلہ یہ ہے کہ جب سے یہ معاملہ چلا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سرا سر جھوٹ ہے جو آپ کے چینل پر چلا ہے یہ جو آپ نے کہا نا کہ فارم فورٹی فائیو نہیں دیئے یہ غلط ہے ایسا ہوا ہی نہیں ہے اگر آپ کے چینل پہ جب یہ چل رہا تھا ہمیں بلایا جاتا تو لائن پہ لے لیتے ہم آپ کو بتا دیتے کہ حقائق کے ہیں اس لیے میں آپ کو شکریہ دا رہا ہوں کہ میری مجھے کی میں کرتا ہوں ساری بات کرتا ہوں دیئے یا نہیں دی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پہلی بات یہ کہ میں نے اعتراض کیا کہ جب کبھی پروگرام ہمارے خلاف چلائیں تو ہمیں ایک دفعہ لائن پہ لے لیں ہمارے پہلے لیں ہم نے کہا شاید انہوں نے زیادہ بہتر پتا ہوگا آپ نے بھی نہیں لیا آپ نے نہیں کیا جنہوں نے کیا آپ کو پتا ہے میں ایک مزادار آدمی میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ یہاں موجود ہیں ہیں یا نہیں ہیں چھوڑیں بات یہ ہے جی کہ اعتراض سب سے پہلی یہ بات ہے مجھے آپ دو سے تیری آپ نے فارم فورٹی فائی جمعہ کرا دیئے ہیں دیکھیں میں مجھے آپ بات تو کرنے دیں سب کو ایک ساہاں کہہ دیں آپ فورٹی فائی میں اس وقت جمعہ کرا ہوں گا جب سب سے پہلے میری اپنی ذاتی پیٹیشن پہ جن صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ پیٹیشن ٹائم بار ہے کے نہیں آپ نے پیٹیشن داخل کرنی ہوتی ہے فورٹی فائی ڈیز میں تو چھتیس میں دیں پیٹیشن دائر ہو گئی تھی چھتیس میں نہیں ہوئی تھی فورٹی تھارڈ ڈی ہوئی تھی اس کے بعد اس سے سات دن دیئے گئے تھے گریس پیریڈ چار اعتراض اس پہ لگے تھے کہ سات دن میں دوبارہ جمع کرائیں وہ دوبارہ جمع ہوئی ہے اکیس دن بعد تو یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ آپ نے پہلے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ٹائم بار ہے جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا فورٹی فائی بھی دیں گے فورٹی سکس بھی دیں گے فورٹی سون بھی دیں گے اور تین سو اسی افیڈیوٹس دیں گے جو ہمارے پولنگ ایجنٹس کے ہوں گے وہ سارا ہم نے دینا ہے وہ الیکشن کمیشن نے بھی فورٹی فائی دیں گے ہمارے مخالف جو امیدوار ہے ہمارے بھائی انہوں نے بھی ڈاکومنٹس دیں گے اب مسئلہ کیا ہے یہ اعتراض کیوں ہوا ہے پہلی بات تو میں یہ بتا دوں گے یہ اعتراض جو ہے یہ عدالتی کاروائی پہ ہے جج صاحب پہ نہیں ہے جج صاحب جو ہے انٹیگریٹی ان کی ان کا کانڈکٹ ان کی آنسٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ نے یہ بھی کانا سر نامی اعتراض کی ہے لیکن آپ نے کہا سو موٹو کیورنگ ہوئی ہے سنیں سنیں قانونی غلطیوں کی نہیں میں مجھے سنیں وہ کیورنگ ہوئی قانونی غلطیاں کیا ہے آپ نے کہا سر بائس ہے سر وہ آپ نے پڑھ لیا ہے نا مجھے صرف موقع دے دینا وہ قانونی غلطیاں کیا ہے نہیں نہیں آپ نے پڑھ دیا ہے نا ایک دفعہ آپ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں مجھ سے سن لیں نا مجھے تھوڑا سا آنی انٹرپٹیڈ موقع دیں دو منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا بات یہ ہے کہ اس وقت جو اسلامباد میں ٹرائبیونلز میں تین پٹیشنز پڑھی ہیں اس طرح کی چار سو پٹیشن پورے پاکستان میں پڑھی ہیں الیکشن ٹرائبیونلز سننے ہیں سین کیسز ہیں ملتے چلتے الزامات ہیں تھوڑے بہت آگے پیچھے ہوں گے اسلامباد میں کون سا ساری جگہ فارم فارٹی فائی بھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی نہ چلیں نہیں 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 چلیں یار بات تو کرنے دینا یہ جاتی لگے میں تو سوال پوچھ رہاں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں میاں صاحب آپ کو یاد ہے میاں صاحب کیا کہتے ہیں سنویں سنویں میاں صاحب کا ایک بات تقرییٹ کرنے دینا انہوں نے کہا ہمارے کیس چلتے ہیں کسی اور کا چلتے ہی نہیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگنے دے رہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے یہی تو بات ہے جو نہ آپ پتا رہے ہیں یا آپ کو پتا نہیں ہے عوام کو پھر کیا پتا ہے بائی سورہ عوام کو کیا پتا ہے وہی میں ایک منٹ میں نکتہ بتا رہا ہوں کہ ٹرائیبونل الیکشن کمیشن مقرر کرتا ہے وہ ٹرائل کوٹ ہوتی ہے ٹرائل کوٹ کیا ہوتی ہے کہ اس نے سارا ایویڈنس جمع کرنا ہے یہ سارے فارم جمع کرنا ہے اس کے بعد ان کا موازنہ انگوٹھے دیکھنے نادرانے دیکھنے فورنزک ہونا ہے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تین سو اسی پولنگ ایجنٹس کی شادت ہونی ہے اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے عدالت کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کی ایویڈنس جو ہم دیتے ہیں عدالت میں خود میچ نہیں کر سکتے جات صاحب یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے دیکھیں آپ کو میں انگوٹھا کو دکھاؤں گا آپ کو پتا لگ سکتا ہے انگوٹھا کس کا ہے نادرانے کرنا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ proper اس کو ڈیو کورس آف لاغ کے تحت لے کے چلیں آہستہ آہستہ جلدی نہ کریں بلکل آہستہ کی بات بھی نہیں ہے آپ ڈیلی بیسٹس میں کر لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے پروسس تو فالو کریں نا ٹھیک ہم ہمارا صرف یہ اتراز ہے عدالتی کروائی کی اوپر ہے اور دوسری بات یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا جو اپنا ذاتی کیس ہے وہ تو ہے ہی ٹائم بار نا اس میں تو کوئی آپ نے ایفیلیون لے دی ہے کہ میں نے میں نے سارے سنیں آپ کے مخالف ڈاکٹر صاحب سارے فارم فارٹی فائیو لے 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 کے گھوم رہے ہیں ٹی ایل پی لے کے گھوم رہے ہیں جماعت اسلامی لے کے گھوم رہے ہیں مستبع نواز خوکر لے کے گھوم رہے ہیں نہیں دیری تو نون لیگ نہیں دیری اس کی بڑا کیا ہے اپنا معاملہ اس کو چھوڑے وہ بھائی ہے ہمارا میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا کہ وہ جنہیں پرائی شادی میں عبداللہ دیوانا ان کو کرنے دے وہ بھائی ہے ہمارا جو مرضی کو کریں لیکن ہمارا تو ان سے ہے نا جو ہمارے رنر اپ کینی ڈیٹس ہیں ان سے ہماری جو ہے وہ اصل یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہہ لیں ہم نے عدالت کو سیٹسفائی کرنا ہے نا الزام کی سیلیکشن پر نہیں لگے کہ جو دوہزہ اٹھارہ کا الیکشن تھا اس پر کیا ہوا کچھ سچ ہوا کچھ جھوٹ ہوا ایسے ہی ہے نا کیا ان کے اپنے جو دوہزہ اٹھارہ کے جیتے ہوئے لوگ تھے ٹی بولنے نے نہیں اڑھائے کپنی سپیکر کو کیا کیا ہے جو قاسم سوری صاحب تھے کہ پچاس ہزار جہلی ووٹ ڈلے ہیں وہ بھائی جتنی پٹیشنز ہیں ان کا فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہونے دیں ہم اپنے آپ کو شواہد دیں گے جو میری بات ہوئی شویب شاہد صاحب سے انہوں نے کہا سات دن میں آپ نے جواب کو جمع کرانے تھے بیس پانچ کو ہی تینوں آرڈر پڑھیں کوٹ کے بیس پانچ کو آپ نے جواب جمع کرایا ایف ایڈیویٹ اور فارم فورٹی فائیو آپ کو کہا گیا جمع کرائیں بیس سے آگے نو دن اور دیئے پھر اور تاریخ آگے لگا دیئے کہ میں ذرا علی زفر صاحب سے پوچھنے اس پہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں علی زفر صاحب آپ نے سنا ہے ان کا الزام جو قائنی اور قانونی مائر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے سنا ہی ہے ان کا ان کا اطراز ریٹ پٹیشن اور ٹرائل کوٹ کے this is a ٹرائل کوٹ it should act like it or work like a ٹرائل کوٹ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایک ہر ادسان کو فیر ٹرائل ملنا چاہیے یہی آئین کا اور قانون کا تقاضہ ہے لیکن جو آپ نے پٹیشن پڑی تھی جو اپیل کی فارم میں پیش کی گئی ہے اور اطراز کیا گیا ہے اس میں ایسی بات نہیں نظر آ رہی تھی مجھے اس میں تو نظر یہ آ رہا تھا کہ جس طرح ایک جج صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنا تیز کیس چلا رہے ہیں اس لیے ہمیں آپ پہ یقین نہیں ہے آپ بائست ہیں جو ٹرائل کوٹ ہوتا ہے اس میں اور ہائی کوٹ کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں جو ریٹ پٹیشن کی اس میں بتائیں کتنا فرق ہے اور ٹرائل کوٹ ہے جس میں میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے سارا ایویڈنس دینا ہے اس سارے ایویڈنس کی پھر فورنزک ہونی ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے اور کیا یہ فرنزک عدالت کے جاج خود کر سکتے ہیں کہ جس کیس نے ٹرائل میں فیصلہ ہونا ہے وہ آہ کانسٹیٹیوشنل آہ جوزڈکشن یا ریٹ میں نہیں ہو سکتا وہ ٹرائل کے ذریعے ہوگا اور جس نے ریٹ میں ہونا ہے فیصلہ وہ ریٹ ہو سکتی ہے اس میں ٹرائل کی ضرورت نہیں لیکن یہی فیصلہ جو ہے کہ کیا ٹرائل ہونا ہے یا ریٹ میں فیصلہ ہو سکتا ہے یہ دیکھنا ہے جس 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 جد صاحب کے سامنے کیس چل رہا ہے جس کے خلاف ابھی وہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوا تو ان کے خلاف پہلے سی پیٹیشن آگی ہے ابھی تو فیصلہ ہی آیا ہے آپ آپ نہیں نہیں ہو سکتا آگے جا کے وہ کہے فرنزک کریں تین سو گواہ کے آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا یہ نہیں کریں گی نہیں میں نے اب عرص کیا ہے کہ یہ چونکہ میٹر اب ایسی پی میں پینڈنگ ہے اب اس کی کیا وجوہات تھی یہ جو آپ نے دو باتیں تو آپ نے اپنی چینل کی بتائی جو غلط چلی ہے نہیں دیکھنا کمیشن آپ کو کوئی جرمانہ نہیں ہوا یہ یہ بات غلط کیوں چلی آپ پی چلی ہے تو خبر کاغی ہوگی کہیں سے برکل غلط ہے اچھا اسی طرح دوسری جو آپ نے کہا جناب فارم فورٹی فائیب نہیں دیئے بھائی بھی جواب دعوی نہیں دیا تو فارم فورٹی فائیب دعا سے دیتا ہے یہ تو بات ٹھیک ہے ہم نے نہیں خلط کی نا تو اب ہم نے دکار نہیں دیا آپ نے آپ بھی کرے میں نے نہیں دیا دوسرے پر بتائیں اس میں خرابی کہاں ہیں دوسرے ہوں کہ یہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ہمیں سب زیادہ اعتراض یہ ہے کہ ہمارا ٹرائل میں ہو ہمارا ٹرائل دیا ہے یہ میڈیا پہ نہ ہو آرہ ڈاکٹر صاحب ایسے الیکشنوں کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے اب آسی صاحب میڈیا ٹرائل بھی ہو حقائق پہ ہونا حقائق کیا ہیں جو میں نے آپ کو دو تو بھی بتا دی مونیف صاحب ایک تو وہ کہہ رہے گا قائق پہ کریں لیکن الیکشن تو آپ اور ہم بہتر جانتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوا فوری سیون کا الیکشن ویسے ہی تو نہیں کہا جاتا نا کدھر یہ کیا ہوگا اب الیکشن کمیشن یہ جو آرڈیننس پہ اتنی تنقید ہو رہی ہے اس کو استعمال کرے گا نئے آرڈیننس کو اور جج چینج کر کے کچھ ریٹائر جج لگا دیں گے اب قائق صاحب بات یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے میرے خیال میں جو جس تنخواہ پر جو ہے وہ ویسے ہی رہے گا کوئی کسی کی نا پوسٹنگ ٹرانسفر ہوگی اب اس کو اس کو بے شمار مطلب اس کے نکال لیجئے جو جہاں ہے وہ ویسے ہی رہے گا کوئی میں انجیوزور چیز ہوتی نظر نہیں مجھے آ رہی یہ جو اسلامباد کی تین نشستوں والا معاملہ ہے یہ بس اسی طرح عدالت کے چکر کٹتے رہیں گے مجھے نہیں لگتا اس کے اندر کو نتیجہ اس طرح سے نکلے گا لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان ہی کچھ ایسا کرے گا نا جی اس طرف عدالت جا رہی ہے وہ انہوں نے لکھا ہے محلہ انجو مکیل صاحب کی پیٹیشن میں انہولی ہیسٹ یہ بہت ہیسٹ کا وہ ذکر کیا انہیں بہت جلدی ہے جی عدالت کو اور کیس نہیں جا رہا بھی تارک صاحب نے بھی کہا کہ نہیں چل رہے کیس تو اب الیکشن کمیشن نے بخدمت جناب سجو کی نیوز انٹرنیشنل نیوز بنی ہوئی ہے اس نے کیس چل رہا نا چار سو کیسے چل رہے ہیں باقی باقی اس ہر چلا دیاں گے تھا ہوں کی ٹین سے تھا ہوں نے کچھ ہونا چاہیت ہے کہ آپ کو اپنا حق ملنے لگا ہے آپ کو کیا پروبیم ہے آپ کو چاہیے کہ ہر جماعت کے خلاف کیسے چل رہے ہیں آپ جب ان تین سیجوں کو آپ فوکس کریں گے ساڑھے تلے کول ہی ہے نا یہ ہو سکتا ہے تو یاد ایک کال کرو نا کہ ساڑھے تصدیج نے ذرا فسلہ وائز فسلہ وائز یہ یہ فرق پڑتا ہے میں بلکہ میں کائی صاحب اگر آرت کر دوں چوہی صاحب چوہی صاحب سٹنگ ایم اینے ہیں ان کی نشست پکی ہے اور یہ اس نشست کو انجوائے بھی کہہ رہے ہیں یہ اس کو انجوائے کرتے رہیں گے آہ بنیابی میں کہتے ہیں یہ سن یہ فیصلہ کہا ہوا ہے الیکشن پروشن اپ پاکستان میں ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی کاشی فباسی نے جب ڈاکٹر طارف فضل چودی سے کہا کہ آپ نے الیکشن ٹربیونل میں اپنے فارم فوٹی فائف کیوں نہیں جمع کروائے جب کہ باقی ساری پارٹیاں اپنے اپنے فارم فوٹی فائف جمع کروا چکی ہیں اور آپ ابھی سے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کو ان ججل پر اعتماد نہیں آپ نے ان پر اعتراضات اٹھا دیئے ہیں حالانکہ ابھی تو یہ ٹرائل شروع ہوا ہے اور آپ سے انہوں نے فارم فوٹی فائف مانگے ہیں جواب میں آپ الیکشن کمیشن کے پاس پرٹیشن لے کر چلے گئے کہ یہ ججز باعث ہیں انصاف نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ بہت جلد بازی کر رہے ہیں کاشی فباسی نے ڈاکٹر طارف فضل چودی سے کہا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو جل سے جل حق ملنے جا رہا ہے مگر آپ تو الٹا الیکشن کمیشن میں جا کر پرٹیشن ان کے خلاف دائر کر رہے ہیں اور اعتراضات اٹھا رہے ہیں ناظرین اصل کہانی یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اب اسلامباد کے الیکشن ٹربیونل میں صرف اور صرف رٹائر ججز لگانا چاہتے ہیں جو کہ ان کی مرضی کے ہوں اور فیصلے بھی ان کی مرضی سے کریں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی